جو آج زینب یتین ہو رہی ہے ابھی آپ مولا کے تابوت کی زیارت کریں اور جب تابوت کی زیارت کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ میرے مولا کا سر شگاپتہ ہے میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہے ہر روز میرے مولا کسی نہ کسی رحم کے گھر افتار کمائے یہ آپ نے جملہ تو بہت سنائے نا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے شاید سبب ایک یہ بھی ہو فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن امم کلسون سے کہو کہ آج اتھاروہ روزہ میں اپنی بیٹی کے گھر افتار کنوں گا ایک بیٹی کے لیے بڑا مقام ہے کہ اس کا بابا وہ بھی علی جیسا بابا اس کے گھر افتار کرنے کے لیے آ جائے مولا کائنات پہنچے ہیں اپنے بچی کے گھر جناب امم کلسون نے دسترخان بشا دیا ایک ظرف میں دودھ ایک ظرف میں نمک اور بابا کی پسند دیدہ روٹی جو کی روٹی رکھتی میرے مولا کے سامنے جناب مولا کائنات نے امم کلسون کو دیکھ کر با بیٹا تم نے اپنے بابا کو بھولا دیا کبھی تمہارے بابا کے دسترخان پر ایک چیز سے زیادہ دو چیزیں رہیں ہیں حج رکم اللہ اپنی آوازوں کو بلند کریں تکلق کر کے نہیں رویں فرمایا بیٹا جناب امم کلسون نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں میرے مولا نے ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا دودھ اٹھا لو اس کوفے میں بہت یتیم رہتے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے میرے مولا نے جو کی روٹی سے نمک کے ساتھ افتار کیا بیوی فرماتی ہیں ساری رات میں نے بابا کو دیکھا کہ مسلے سے اٹھتے ہیں اور سہنے خانہ میں آ جاتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّا عَجْرُكُمْ عَلَلَّا عَجْرُكُمْ عَلَلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَو کبھی آسمان کو دیکھ کر پھر پلٹ کر آتے ہیں کچھ دیر کے بعد آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہی وہ رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے جنابِ امِ کلسوم سے رہا نہیں گیا بابا یہ کیسی رات ہے کہ بیٹا تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی ماہِ رمضان شبِ قدر کی رات مسلح عبادت اللہ کا گھر ہوگا علی تمہارے سر پر ضربت لگے گی یہ وہی رات ہے جنابِ امِ کلسوم کے حجرے سے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں میرے مولا نے سر پہ امامہ رکھا عبادوش پہ لی نالے نے پاک پہنی حجرے سے نکل کر سہنے خانہ میں آئے عددارو آپ کے گھروں میں بھی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پرندے خاص طور پر مرغابیاں اور مرغیاں تاریخی میں کونہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں اندھیرے میں یہ جانور باہر نہیں نکلتا لیکن جیسے ہی مولا کائنات سہن سے گزرنے لگے بدتخے پر مارتی ہوئی آگے آگئی مولا کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی مولا نے رستہ بدلا وہ سامنے آکر کھڑی ہو گئی مولا نے پھر رستہ بدلا پھر سامنے آکر کھڑی ہو گئی مولا زمین پر بیٹھ گئے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے کہنے لگے امی کلسوم میرا نوحہ پڑھ رہی ہے امی کلسوم میرا ماتم کر رہی ہے میرے مولا مسجدِ کوفا میں پہنچے جرکمالاللہ سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھایا ابنِ ملجم سے کہا اوٹ نماز کا وقت قریب ہے جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والے کو بھی پسند نہیں کرے گا میرے مولا نے ابنِ ملجم کو اٹھایا مسلح عبادت پر گئے نماز شروع کی یہ واجب نماز تھی امامِ حسن پیشے کھڑے تھے میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا یہ دوسرے سجدے میں سر را جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ فضا میں ایک تلوار بلند ہوئی ظالم نے ہزار درہم میں خریدی تھی ہزار درہم میں زہر لے کر اسے بجھایا تھا میرے مولا کے سر پر ضربت کا لگنا تھا علی کی زبان سے ایک سجدہ شکر ذکر شکر جاری ہوا فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرو بیٹا حسن نماز مکمل کرو مجھے ایک منزل مسائب تک پہنچانا ہے آپ کو بیٹا حسن نماز مکمل کرو امام حسن نے نماز مکمل کی میرے مولا بیٹھے ہوئے میرے مولا کے سر سے خون بہرہ آئے جب نماز مکمل ہو گئی تو مولا کو نالین جناب عباس پہنا رہے تھے میرے مولا علی کو نالین حضرت عباس پہنا رہے تھے مولا امام حسن نے کمر میں ہاتھ دیا تاکہ بابا کو سہرہ دے کے کھڑا کریں ایک بازو امام حسین نے تھاما ایک بازو محمد حنفیہ نے تھاما سب بچوں نے اپنے بابا کو بلند کیا ابھی چار خدم چلے تھے فرمانے لگے میرے خدم سے مجھے چلا نہیں جا رہا مجھے کسی چادر پر لٹا دو مجھے گلم پر لٹا دو اور مجھے اٹھا کر لے کر چلو جب چادر پر لٹا کر گلم پر خالی ان پر لٹا کر مولا کو لے کر چلنے لگے تو مولا علی علیہ السلام نزدہ رو گریہ ہوگا گریہ ہوگا اس رفاحت کے اوپر جب مولا نے دیکھا کہ حسین کی ہاتھوں سے آسو ٹپک رہے تو مولا کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا حسین رو نہیں بیٹا کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا کے رو رہے بلا کر کہا عباس گریہ نہیں کرو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن گریہ نہیں کرو دیکھو جو حقی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے میرے مولا نے اپنے بچوں سے کہا گریہ نہیں کرو سارے رستے جو علی سارے رستے جو علی بیٹوں کو روک دا رہا گریہ نہیں کرو وہ زہندت کو دیکھ کے رو لے رہا